اللہ هو اللہا ہوا باہر سے بولتے آرہے ہیں مسجد میں داخل وہاں بڑھ 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 چل رہی ہے ہاتھ آستین چڑھا رہے ہیں وضو کرنے کے لئے باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں وضو ہو رہی ہے باتیں ہو رہی ہیں وضو کرکہ مسجد میں آرہے ہیں بول رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں کہ ہاں مسیبت آگئی آکھر مسجد میں بھی آکر چھپ نہیں ہو سکتے مسجد میں بھی آکر آپ کی زبان نہیں رکھ سکتی اللہ کی ناراضی کا بہت بڑا سبب ہے مگر بولنے کا شوق ہوتا ہے مسجدوں میں آوازیں بلند کرنا انتہائی خراب بات ہے اسی لئے کہا گیا جمعہ کے دن اگر کوئی بول رہا ہے اور آپ اس کو کہیں کہ چپ ہو جاؤ تو آپ نے لغو کام کیا بھئی وہ تو بول رہا تھا آپ بھی بول پڑے یہ مطلب ہے وہ بات کر رہا تھا تو آپ نے جو زبان سے کہا اس کو چپ ہو جاؤ تو یہ آپ بھی بولے نا تو ایک بولنے کا اضافہ کر دیا آپ نے اس لئے اس کو لغو کام کہا گیا چپ رہو جیسے عام طور سے کوئی اجتماعی کام ہوتا ہے جمعہ کے دن تو یہ ہوتا ہے کہ صفے لگانے میں لوگ شور مچا دیتے ہیں آگے آجاؤ ادھر آجاؤ ادھر آجاؤ ارے بھئی سب کو نظر آ رہا ہے وہ خود آ جائیں گے آپ کیوں محتمی بن رہے ہیں آپ کیوں ذمہ دار بن رہے ہیں امام کرے گا کرے گا تو امام کو بولنے دیجئے امام صاحب خود صف بنوالیں گے ہر آدمی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھنے لگتا ہے مسجد کے معاملات میں تو یہ عجیب ہم لوگوں کی کمزوری ہے کہ جس آدمی کا گھر میں کچھ نہیں اٹھتا وہ مسجد میں آگے حکومت چلاتا ہے عجیب عیب ہے یہ ہم لوگوں کا مسجدوں میں آ کر تو ڈرنا چاہیے مسجد میں تو ڈرتے ڈرتے داخل ہونا چاہیے مسجد میں آکے تو انسان پر ایک حیبت کی کیفیت آنی چاہیے مگر وہ جو عادت پڑی ہوئی ہے بولنے کی بے ضرورت بولنے کی مگر وہ جو عادت پڑی ہونا چاہیے